تو دوسری جانب رانوما مسلم لگنون رانہ تنویر کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش نے عوام کے سامنے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بنقاب کر دیا یہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے بانی پی ٹی آئی جب تک اپنا رویہ درست نہیں کرتے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے انہوں نے نارنگ منڈی میں گفتگو کے دوران مسید کہا کہ وسیرعالہ خیبر پختونخواہ اسلامباد پر چڑھائی کا شوق پورا کر لیں اگلے دن ہی گورنر راج لگ جائے گا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا سب کا سیاسی حق ہے احتجاج کی آڑ میں کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا لوگوں کو پتہ چال جانا چاہیے کہ ان کا اصل چہرہ ہے کیا اصل میں پی ٹی آئی ہے کیا پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر چڑھ کے ہی آئے تھے اور پھر جس طرح پاکستان نے انہوں نے ادھم مچایا وہ بھی آگے سامنے ہیں اب پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑھ رہے ہیں وہ تو میرا لہاں کون کو پتہ چلنا چاہیے چل جانا چاہیے کہ اصل میں یہ پی ٹی آئی ہے کیا باقی ہمارے صاحب بات چیز کا تعلق ہے جب تک وہ اپنا سیاسی رویہ نہیں اپنائیں گے اگر عمران خان اسی طرح فاشسٹ رہا اور اسی طرح ہی کا وہ پاکستان خلاف پاکستان دشنی میں وہ آگے بڑھتا رہا جو کہ اس کا سابقہ ریکارڈ پانچ سال سال کا پہلے تو اپنی سوچ اپنا رویہ ٹھیک کریں تو ہم سیاسی لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں بات چیز کرنے میں کوئی حرج نہیں سیاست میں مشہ بات چیز کی جاتی ہے این اور قانون کے دہرے میں پور امن اتجاج کریں تو اس کی کوئی اس میں نہیں ہے کوئی ایشو حکومت کو اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ قانون ہے حکومت ہے اور ادارے ہیں پھر وہ اس کے مطابق نپٹیں گے ایک طرف تو اس کی سے باتیں کرتے ہیں جو پاولوں والی ہیں اگر اس کا یہ شوق ہے تو پورا کر کے دیکھ لیں صبح ہی وہاں پہ گورنر راج لگ جائے گا اور پھر اس کو سمجھ آ جائے گا